السلام علیکم ڈیر بیورس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں کسی کو کک مارنا یعنی ٹانگ مارنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو کک کیا ہے تو اس کی تین ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں نمبر ون نقصان یعنی لاؤس ہونا نمبر دو خطرہ نمبر تین غم نمبر چار اہل و ایال کا فساد اب یہ چاروں چیزیں ہماری زندگی میں کیسے مخلف خوابوں کی تعبیرات بنتی ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک خواب میں کسی کو کک یا ٹانگ مارنے کی جانب اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو لات ماری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتدار آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ آپ کو گھوڑے نے ٹانگ ماری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رتبے میں بزرگی میں کاروبار میں نقصان ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی نے ٹانگ ماری ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو فتنے فساد میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا کرے گا گالی دے گا غیبت کرے گا اگر کوئی دیکھے کہ کسی عورت نے آپ کو کک کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عورتوں کی وجہ سے غمگین ہوں گے اگر کوئی دیکھے کہ کسی موٹی بڑھی عورت نے آپ کو ٹانگ ماری ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مال و دولت ختم ہو جائے گی اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ نے آپ کو ٹانگ ماری ہے اس کا مطلب ہے کوئی بڑا اہدے دار آپ کو نقصان پہنچائے گا اگر کوئی دیکھے کہ بیل یا گائے نے آپ کو ٹانگ ماری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا ایک سال آپ کے لئے پریشانیوں والا ہوگا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ